اسلام علیکم مائی یوٹیو فیبلی تو کیسے آپ سب ہو بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج حوائے میں ہیں مدینہ سٹی مول بہت ہی زبردست مول ہے جو کہ سدر میں ہے سدر اور شہر کراچی آپ لوگ کو بتا دوں سٹی کراچی ہے بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ شہر کون سا ہے تو شہر کراچی ہے سو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ میں پہلے کس شاپ پہ گئی تھی ایٹی ایم ایچ بیل کی گلی کے بلکل سامنے آپ لوگ آئیں گے یہاں آپ لوگ کو فرسٹ چاپ ملے گی ان کے پاس 500 روپیز کی سیل میں جوتیاں لگی ہوئی تھی جوتیوں کی ویرائٹی میں آپ لوگ کو ساری دکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتی رہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بلو والی جوتی دکھا رہی ہوں چونکہ بہت ہی خوبصورت تھی یہ والی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے یہ سلور والی بہت ہی خوبصورت لگی تھی اس پر میررز لگے ہوئے تھے اچھا یہ سب 500 روپیز میں آپ لوگ کو مل جائیں گی شاپ کا کارڈ میں نہیں لے سکی اسی لیے میں آپ لوگوں کو اس کی لوکیشن بتا دی اس بیل بینک کے بلکل سامنے والی گلی میں آئیں گے آپ لوگوں کو یہ شاپ مل جائے گی مدینہ سٹی مول ہے آپ لوگوں کو میں آگے اس کا تھوڑا سا وہ بھی دکھا دوں گی اور اس کی بطلب لگے سلپرز دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت تھی ہے بلو والی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس پر جو ہے نا ایک چیز تھی کہ کی کالٹی بہت ہی زبردست تھی بہت ہی زیادہ زبردست تھی آپ لوگ ساری دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ فلاور والی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو کرتیوں کے بھی بہت ہی زبردست ورائیٹی تھی کھانے والی ہوں جو کہ 1000 روپیز کے اندر اندر ہیں اور یہاں پر بہت ایزی لی آپ کو مل سکتی ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی بھی شاپ کیپر جو ہے آن لائن کام نہیں کرتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ میں نے کہا کہ آپ نے پروائیٹ کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پروائیٹ نہیں کریں گے شاپ کی لوکیشنز میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کیونکہ زیادہ شاپ کیپرز کے پاس کارڈ آویلیبل نہیں تھے ان کے اور نمبر میں نے اس لیے نہیں لیا کیونکہ وہ لوگ آن لائن نہیں دیتے ہیں سو یہ آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ان کے پاس ویرائیٹی تھی بہت ہی خوبصورت ویرائیٹی ان کے پاس تھی جیسے کہ یہ سلور والی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک چیز تھی ان میں بہت ہی زیادہ فینشنگ سے بنی ہوئی تھی باگی ہم لوگ 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 لوکل جگہ سے لیتے ہیں تو وہ چار ساڑھے چار سورپے کی جوتی ہوتی ہے لیکن وہ صاف پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ لوکل ہے لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی فینشنگ سے بنی ہوئی تھی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری اچھا مجھے یہ والی بہت ہی خوبصورت لگی تھی وائٹ کلر میں اس میں بلیک کلر تھا اور آپ لوگ کو ایک ایک سلپر میں جو ہے نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر آپ لوگ کو مل جائیں گے جیسے آپ لوگوں کو جو بھی کلر چاہیے ہو سوٹ کے ساتھ میچنگ کے لیے سو اب ہم جائے لگے ہیں دوسری شاپ پر اب آپ لوگ کو میں ایک لوکیشن بتا دو ہوں ہم سے پہلے مدینہ سٹی مول لکھا ہوا ہے فرس فلور ہے یہ بلکل سامنے یہ شاپ ہے ان کے پاس بہت ہی خوبصورت کرتیاں تھی جو کہ 1000 رو پیس کی اندر اندر آپ لوگ کو بل جائیں گی یہ والی کرتیاں جو تھی ان کے پاس 800 رو پی کی تھی یہ شورٹ فراغز ٹائپ تھی اچھا یہ بلکل وائٹ کلر میں تھی بلکل سٹریٹ فراغ تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں اوپر بنچ لگا ہوا تھا گلے میں ڈوری لگی ہوئی تھی امریلا سلیف سے نیچے پوری پلیٹ سٹی مہی تھی چنے نہیں دی ہوئی تھی اچھا یہ سٹریٹ کرتی تھی اس میں دو کلر آپ کو مل جائیں گے وائٹ میں مل جائے گا اور ساتھ میں یہ دوسری والی تھی اچھا اس کے جو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اس کے جو ہے نا فرل میں اس کے سلیفز بنے ہوئے ہیں پوری آگے اوپن ہے یہ اوپن نہیں ہے صرف بٹنز شو کے لیے دی ہوئے ہیں نیچے پوری فرل لگی ہوئی تھی اس کے یہ 800 روپیس کی تھی اس میں آپ لوگ کو different designs مل جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ بھی straight کرتی تھی جو کہ 1000 روپیس کی تھی 900 یا 1000 روپیس میں آپ لوگ کو مل جائے گی اس کے بعد ان کے پاس یہ 800 روپیس کی ورائیٹی تھی ساری یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ لیلن کی کرتیاں تھی جو کہ بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور آپ لوگ کہیں گے کہ لیلن کی کرتیاں 400 500 روپے کی مل جاتی ہیں لیکن ان میں اور ان میں بہت فرق ہے کیونکہ ان کا فیبرک ان کی سٹچنگ بہت ہی فینشنگ سے ہوئی تھی اور یہ بلکل بھی ایسی نہیں تھی کہ پہن کے بودل بودل ٹائپ لگیں یہ بلکل اچھی کھلی کھلی تھی اچھا ایک اور چیز کہ ان میں صرف سٹینڈرڈ سائز آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کے بعد یہ different colors تھے اس میں different prints آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور یہ جینس کے اوپر بہت خوبصورت لگتی ہے اچھا اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امبریلا فروگ ٹائپ بنی ہوئی تھی شورٹ فروگز تھی ہیں اچھا زیادہ آپ لوگوں کو یہاں سرا شورٹ کرتیاں ملیں گی مدینہ سٹی مال سے کہ آپ لوگ جینس اگر پہنتے ہیں تو اس پہ بہت خوبصورت لگیں گی یہ اور کورٹن لیلن اور لون میں تینوں فیبرک آپ لوگوں کو مل جائیں گے جیسے کہ بلیک والی لیلن پہ بنی ہوئی تھی چیک والی تھی جو کہ بہت خوبصورت لگی تھی بیک سے یہ بالکل پلین بلیک تھی اور اس کے بعد یہ والی بلیک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو مجھے اس کا گلہ بہت خوبصورت لگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ بٹنس وغیرہ اور کڑھائی ہوئی تھی اچھا یہ بھی 800 روپیز میں آپ لوگ کو یہاں سے مل جائے گی اس کے بعد یہ والی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب 800 روپیز کیوں نے یہاں پر سیل لگائی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ امرائیڈری ہوئی تھی اور نیچے جو ہے نا وائٹ کپٹا انہوں نے لگایا ہوا تھا اور بیک سے یہ بلکل بلیک تھی اچھا اس کے بعد یہ اورنس والی تھی یہ بھی بہت خوبصورت تھی سو اب ہم آگئے تھے یہاں پر دوسری شاپ پر ان کا بھی کارڈ میں آپ لوگ سے آگے شیئر کر دوں گی اچھا ان کے پاس کچھ تھوڑی بہت چیزیں تھی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بھی نا شورٹ فروگ تھی جو کہ 1000 روپیز میں دے رہے تھے یہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں لانگ فروگ تھی اچھا اس میں انکل کے پاس جو ہے نا 800 میں بھی تھی 1000 روپیز میں بھی تھی فل سوٹ آپ لوگ کو یہاں سے 1200-1500 روپیز کا مل جائے گا جسے کہ ہر جو گھر سے 1000-1000 روپیز کا مل رہا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو 1200 یا 1500 کے اندر مل جائے گا جن لوگ کے لئے یہ جگہ قریب ہے یہاں سے آ کر بائی کر سکتے ہیں جس کی قریب جو بھی جگہ ہوں وہاں سے بائی کر لیں اور اس کے بعد یہ بہرون والا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں مرر ورک ہوا تھا اچھا ان کے پاس مجھے ایک اجرک والا سوٹ بہت ہی خوبصورت لگا تھا یہ نیچے ان کے پاس شوالز لگی ہوئی تھی اجرک والی جو کہ 1000-1000 روپیز کی انکل دے رہے تھے نہیں یہ شوالز نہیں تھی یہ بیڈ شیٹ تھی ساری تو اس کے بعد یہ آپ لوگ کرتیاں دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ لوگ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز مل جائیں گے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیسائنز آپ لوگوں کو مل جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ یہ والی دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ اجرک والی بہت خوبصورت تھی اور یہ جو ہے نا کرتی نہیں تھی یہ ایر لین فروگ ٹائپ بنی ہوئی تھی اس کی نیچے پورا بورڈر بنا ہوا تھا آپ لوگوں میں بھی دکھا دیو انرکہ سٹائل میں یہ بنی ہوئی تھی اور نیچے پوری اس کی لیس لگی ہوئی تھی اور اس کا سائز جو تھا وہ سٹینڈر تھا اس کے بعد یہ بلیک والی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پنک والی اچھا یہ بہت خوبصورت تھی 1000 1000 روپیس کی رینج میں تھی اور اس کے بعد اب میں اس ویڈیو کو کرنے لگی ہوں اچھے لگی ہو تو لائک کر دی جائے گا شیئر کر دی جائے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر کے جائے گا تاکہ آنے والی اچھوچی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا